بسم اللہ الرحمن الرحیم بارے دیگر ایک سلوات پڑھ دیں خاک دان کو عبیر دے مولا نظم جنت نظیر دے مولا مدحہ درکار ہے خدیجہ کی آج لفظیں امیر دے مولا مدحہ درکار ہے خدیجہ کی آج لفظیں امیر دے مولا سلوات پڑھیں بدیل لبو لہجے کا مرسیہ ہے حمد سے ابتدا کر رہا ہوں کہ حمد الہی سے کہ لکھ اس کی حمد و سنہ خالقِ عظیم ہے جو لکھ اس کی حمد و سنہ خالقِ عظیم ہے جو جو لا شریک ہے فتح ہے کریم ہے جو محیط دور و زمانہ بھی ہے قدیم ہے جو جو زلجلال ہے رحمان ہے رحیم ہے جو جو زلجلال ہے رحمان ہے رحیم ہے جو بیت ملحظوں کے ہر اعتبار سے قادر ہے جو خدا وہ خدا ہر اعتبار سے قادر ہے جو خدا وہ خدا خبیر و خبیر باطن و ظاہر ہے جو خدا وہ خدا خبیر باطن و ظاہر ہے جو خدا وہ خدا وہ ایک خزانہ مخفی وہ ایک ہجاب نور وہ ایک مسور و باری وہ ایک خالقِ حور وہ کبریہ وہ مسبب وہ رگ وہ حق وہ سبور وہ شہے رگ سے بھی نزدیک اور نظر سے بھی دور وہ شہے رگ سے بھی نزدیک اور نظر سے بھی دور کچھ اس سے خلق میں پنہا نہیں رقیب ہے وہ حساب لینے کا حق ہے اسے حسیب ہے وہ وہ جو کے تارے فلک پر سجانے والا ہے ملاحظہ ہوں گے بند وہ جو کے تارے فلک پر سجانے والا ہے وہ جو کے فرش زمین پر بچھانے والا ہے وہ جو کے کوہ سے دریہ بہانے والا ہے وہ جو کے خلق کے جوڑے بنانے والا ہے وہ جو کے خلق کے جوڑے بنانے والا ہے وہ جس نے جو بھی رکھا انتخاب میں رکھا وہ جس نے ہوا کو آدم کے باب میں رکھا وہ جس نے ہوا کو آدم کے باب میں رکھا صفت کی دیکھیں کہ بحق بچی ہوئی مٹی کا راز ہے زوجہ ملاحظہ ہوں شہر کہ بحق بچی ہوئی مٹی کا راز ہے زوجہ عطائے خالقے بندہ نواز ہے زوجہ بہشت دید ہے خلد نیاز ہے زوجہ سکونِ صبح و مسا کا جواز ہے زوجہ سکونِ صبح و مسا کا جواز ہے زوجہ بہت دیکھیں کہ اسی کی ذات قلق رنج و غم کو کرتی ہے اسی کی ذات مسجہ عرم کو کرتی ہے اسی کی ذات مسجہ عرم کو کرتی ہے شہر دیکھیں کہ جو لا شناس نظر ہو تو خود فدا یہ ہے شمی میں ناز میں ڈوبی ہوئی ہوا یہ ہے ہزاروں درد کی ہستی میں ایک دوا یہ ہے ہزاروں درد کی ہستی میں ایک دوا یہ ہے مسائے قدر ہے دولت گرہ بہا یہ ہے اور نفسیاتی طور پر دیکھ لیں کہ اسی کو آتا ہے باتوں میں آ کے خوش ہونا بیعت ملاحظہ ہو کہ اسی کو آتا ہے باتوں میں آ کے خوش ہونا ارے اسی کو آتا ہے ہستی مٹا کے خوش ہونا اسی کو آتا ہے ہستی مٹا کے خوش ہونا بند دیکھ لیں کہ ہے فرق آئینہ ہونے میں اور بنانے میں ہے فرق ایک سلوات پر دیں ہے فرق آئینہ بننے میں اور بنانے میں علم ہے ظلم محبت کے کار خانے میں جو سچ ہے سچ ہی رہے گا صدا زمانے میں اسی کی بات ہے آیات کے فسانے میں اب یہاں سے ملاحظہ ہوں کہ پئے متا نظر کے حصول کی خاطر جہاں میں آئی خدیجہ رسول کی خاطر پئے متا نظر کے حصول کی خاطر جہاں میں آئی خدیجہ رسول کی خاطر بلند منزلت و مرتبہ خدیجہ ہے بلند منزلت و مرتبہ خدیجہ ہے رہے یقین میں رمز آشنا خدیجہ ہے مثال روح روان وفا خدیجہ ہے ارے یمین علفت بے انتہا خدیجہ ہے کسی کا ان سے بدل ہی نہیں زمانے میں ملازم عبیت کے کسی کا ان سے بدل ہی نہیں زمانے میں یہ بے بدل ہے رسالت کے آستانے میں یہ بے بدل ہے رسالت کے آستانے میں لگاؤ ان سے ہے انس ان سے چاہ بھی ان سے لگاؤ ان سے لگاؤ ان سے ہے انس ان سے چاہ بھی ان سے تمام سلسلے رسم و راہ بھی ان سے فلاہ خواہ بشر داد خواہ بھی ان سے ارے سکون قلب رسالت پناہ بھی ان سے سکون قلب رسالت پناہ بھی ان سے بشکر فضل و کرم کے حسار میں بھی رہیں بشکر فضل و کرم کے حسار میں بھی رہیں ارے پڑا جو غار میں رہنا تو غار میں بھی رہیں پڑا جو غار میں رہنا تو غار میں بھی رہیں یقین کے ساتھ دلِ بے گمہ سنبھالے رہیں یقین کے ساتھ دلِ بے گمہ سنبھالے رہیں وقارِ ہر ورقِ داستہ سنبھالے رہیں نشان اسمت و عفت نشان سنبھالے رہیں مقامِ رہ کے یہ سارا جہاں سنبھالے رہیں مقامِ رہ کے یہ سارا جہاں سنبھالے رہیں یہ کارسازی جو محبوبِ کارساز کرے دلِ حبیبِ خدا کیوں نہ فخر و ناز کرے دلِ حبیبِ خدا کیوں نہ فخر و ناز کرے بند دیکھیں کہ عطا رحیم کی فیض و کرم مشیت کا عطا رحیم کی فیض و کرم مشیت کا اہاتہ نورِ مبی کا حسار دیت کا جوازِ لطف و ودیت محل انعیت کا ارے ورودِ خانہِ رحمت میں جانِ رحمت کا بیعت ملاحظہوں کے نوید خلد سے معصوم پھول کی آئی نوید خلد سے معصوم پھول کی آئی رے شریف گود میں آیت بطول کی آئی شریف گود میں آیت بطول کی آئی یہ گود مرکزِ اسمت ہے ایسی گود کہاں یہ گود مرکزِ اسمت ہے ایسی گود کہاں یہ گود حوزہِ اترک ہے ایسی گود کہاں یہ گود دامنِ عظمت ہے ایسی گود کہاں یہ گود کاشفِ آیت ہے ایسی گود کہاں یہ گود کاشف آیت ہے ایسی گود کہاں بیت ملاحظوں کے امینِ تحفے کوثر یہی ہے دنیا میں امینِ تحفے کوثر یہی ہے دنیا میں رے تمام ماں سے بہتر یہی ہے دنیا میں تمام ماں سے بہتر یہی ہے دنیا میں مسئلہ پیش ہے کہ عزیزوں بزمِ تجلی سے جب وہ ذات اٹھی عزیزوں بزمِ تجلی سے جب وہ ذات اٹھی پکاری نور کی دنیا کے کائنات اٹھی حیات رہ گئی کیفیتِ حیات اٹھی رواجِ اُنس اُٹھا رس میں التفات اٹھی رواجِ اُنس اُٹھا رس میں التفات اٹھی ارے کتابِ زیسک میں آسودگی کے باب نہیں دلِ رسول کو اب چین دستیاب نہیں دلِ رسول کو اب چین دستیاب نہیں اُجار گھر ہوا ویرانِ یاسبار ہوئے نگار خانے میں سب گوشے بے نگار ہوئے قرار اُٹھ گیا احساس بے قرار ہوئے ارے حضور غم میں خدیجہ کے اشکبار ہوئے حضور غم میں خدیجہ کے اشکبار ہوئے ارے جگر میں داگ تو دل میں قلق کا روگ رہا منانے کے لیے تا عمر ایک سوگ رہا یہ کیسا دکھ بھرا موڑا گیا کہانی میں رہی نہ شکل تسلی کی ناگہانی میں سراغِ زیست ہے ناپید زندگانی میں ہر ایک سانس ہے مسروف نوحہ خانی میں ارے مجا کی نوپے دل کا لہو لرزتا ہے نظر میں ایک جہاں چار سو لرزتا ہے غمِ نشے منِ تاراج و سبزہ دار کا غم دلِ ریاض کا غم باعثِ بہار کا غم ارے شریکِ عمر کا غم زوجِ حق شعار کا غم اور غم ایک تو غم ہی ہے پھر ایسی غم گسار کا غم غم ایک تو غم ہی ہے پھر ایسی غم گسار کا غم ارے لہو رولاتی ہے کیفیت آستانے کی کہاں سے تابِ جگر لائے غم اٹھانے کی جو گھر میں ہوتی تھی ہر وقت وہ فضا نہ رہی خموش شم فانوس میں زیا نہ رہی لبِ دعا کے لیے صورتِ دعا نہ رہی ارے غرض کے دل کے دھڑکنے کی بھی صدا نہ رہی ہزار صبر ارے رسولِ انعام کرتے ہیں زباں خموش ہیں آسو کلام کرتے آخری کے کچھ مند ہے کہ کبھی یہ فکر کہ جگ تک دیا خدیجہ نے کہ کبھی یہ دکھ کہ نہیں دکھ کہا خدیجہ نے کبھی یہ دھیاں کہ صدا دھیاں رکھا خدیجہ نے کبھی یہ رنج کہ کیوں کر سہا خدیجہ نے جو لب جنابِ خدیجہ کا نام لیتے ہیں ارے ہزاروں درد کلیجے کو تھام لیتے ہیں ارے کسے نجات بھلا سوزے جہاں سے دنیا میں ارے مبرہ کون ہے آہو فغان سے دنیا میں ملے سکون کسے ملے سکون کسی کو کہاں سے دنیا میں ارے بطول ہو گئیں محروم ماں سے دنیا میں ارے فراق و حجر کے صدمات سخت ہوتے ہیں ارے رسول گود میں بچی کو لے کے روتے ہیں اخری بند دیکھ لیں کہ تھا لپے نوہاں ہر ایک سلسلے کو توڑ چلیں جی تنگ گھر سے تھا مرقد سے ناتا توڑ چلیں تھا پیار جن سے بہت ان سبھی کو چھوڑ چلیں ارے بطول سے بھی تو اب اپنے مو کو مور چلیں ارے بتاؤ کون سے سانچے میں خود کو ڈھالے گا یہ باپ بیٹی کو ماں بن کے کیسے پالے گا مختبی دیکھنے کے یہ عالمِ غمِ سرکار الامانوار یہ بین اور یہ افکار الامانوار تڑپتے ہیں میرے سرکار الامانوار اب اور کچھ نہ لکھ انوار الامانوار فرشتے دیتے ہیں پرسا بہشت سے آکے رسول والے عزادار ہیں خدیجہ کے برمحمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ائمتا الہدا ورحمت اللہ وبرکاتو استودعكم اللہ وَاقْرَؤُوا عَلَيْكُمُ السَّلَامِ آمَنَّ بِاللہِ وَبِالرَّسُونِ وَبِمَا جِئِتُمْ مِهِ وَذَلَلْتُمْ عَلَيْهِ اللہمَّ فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد